گوٹی میں جسو کے ہے گنگو چمن بہت پیارہ پیارہ ہے میرا وطن مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے اور زمین کی کوکھ میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے وطن کی پاک مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے قلم جب بھی اٹھایا ملک کو زیشان لکھا ہے ستم سہ کر بھی ہم نے پیار کا ہی نام لکھا ہے ستم سہ کر بھی ہم نے پیار کا ہی نام لکھا ہے اور ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں ہمارے دل میں جھاں کو صرف ہندوستان لکھا ہے ہمارے دل میں جھاں کو صرف ہندوستان لکھا ہے معزز حاضرین سب سے پہلے یہاں موجود تمامی حضرات و تمام باشندگان وطن کو آج پندرہ اگس جشن یوم جمہوریہ پرخلوص جشن یوم آزادی پرخلوص مبارک ہو حضراتِ گرامی آج کا دن وہ دن ہم لوگ یہاں جشن منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں شروعات کرتے ہیں چار مصرے سے بلکل ماحول یہیں بنا دیجئے کی دوہ سے کام چلاؤ دعا سے عشق کرو میڈیا کے معزز حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں ہم ان کی بھی توجہ چاہیں گے جلسے کی خوبصورت صدارت فرما رہے ہیں سیتا پر سرزمی کی آنبان اور شان آپ سب کے محبوب سیاسی و سماجی میدان میں بہترین نمائندگی وعالی کردار ادا کرنے والی عظیم المرتبہ شخصیت پڑے بھائی رزوان خان صاحب یہاں جلوہ فروز ہے جو بہترین خوبصورت بہترین خوبصورت صدارت فرما رہے ہیں کہ دوہ سے کام نکالو دعا سے عشق کرو دوہ سے کام نکالو دعا سے عشق کرو دیے جلائے جو ایسی ہوا سے عشق کرو اور جو چاہتے ہو کی عبادت قبول ہو جائے جو چاہتے ہو کی عبادت قبول ہو جائے تو سر جھکانے سے پہلے خدا سے عشق کرو تو سر جھکانے سے پہلے خدا سے عشق کرو اور آج کا یہ عنوان کہ یہی بتایا گیا ہے یہی پڑھایا گیا کہ جس جمن میں رہو اس جمن سے عشق کرو اور وطن پہ مرنا وطن پہ مرنا توہے نیک کام اپنے لیے میرے نبی نے کہا ہے کی وطن سے عشق کرو کہ چاہے وہ پلاسی کا میدان ہو چاہے وہ بالا کوٹ کا میدان ہو اور چاہے وہ سرنگا پٹنم کا میدان ہو سارے کے سارے میدان ہمارے خون سے لالا زار ہیں یاد کریئے اس عظیم قربانی کو جب شہید آزم فغد سنگھ کو فاسی پر چڑھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولے خون نہیں وہ پانی ہے اب بھی جس کا خون نہ کھولے خون نہیں وہ پانی ہے جو دیش کے کام آئے نہ بیکار کی جوانی ہے جو دیش کے کام آئے نہ بیکار کی جوانی ہے اسی طریقے سے شہید آزم اشفاق اللہ خان کو جب فاسی کے پھندے پر لے جایا گیا تو انہوں نے کہا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کچھ عارضو نہیں ہے بس عارضو ہے اتنی کچھ عارضو نہیں ہے بس عارضو ہے اتنی رکھ دے ذرا کوئی خاکے وطن کفن میں رکھ دے ذرا کوئی خاکے وطن کفن میں اسی طریقے سے بہادر شاہ زفر کو جب انگریزوں نے قید کر لیا اور ان سے کہا کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے زفر تھنڈی پڑی شمشیر ہندوستان کی اے زفر تھنڈی پڑی شمشیر ہندوستان کی تو بہادر شاہ زفر نے ان ناپاک انگریزوں کو کیا جواب دیا تھا کہ غازیوں میں پو رہے گی جب تلک ایمان کی غازیوں میں پو رہے گی جب تلک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جشن یوم آزادی ہے کیا چیز میرے بھائی ایک سو نبے سالہ قربانی کا نام جشن یوم آزادی ہے اور ایک سو نبے ایک سو نبے سال میں ایک نہیں دو چار سیکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے علماء کرام اور خاص کر کے ہندوستانی مجاہدی انہوں نے بلا امتیاز مذہب و ملک اپنی جاون کو نچھاور کیا ہے اس دیش کی آزادی کے لیے تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا ہے آج ہم اور آپ یہ جشن منا رہے ہیں ہم اور آپ آج یہ جو خوشی منا رہے ہیں جو یہ پل یہ لمحہ ہمارے لئے خوشی کا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی پڑی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج اگر ہم کھلے فضاؤں میں ساس لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے کابرین کی بہت بڑی قربانیاں ہیں آپ یاد کرئے اس وقت کو کہ سترہ سو ستامن کے اندر جب انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی بھغاوت کی آواز بلند ہوئی ہے تو وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ایک مسلمان کی تھی جسے دنیا نواب سراج الدولہ کے نام سے جانتی ہے اور اس جنگ میں نواب سراج الدولہ کی شکست ہو گئی اپنوں کی وجہ سے کیونکہ اپنوں صف میں کچھ غداروں کی وجہ سے اس میں شکست ہو گئی اور انگریز وہاں قابض ہو گئے اور ہمارے ملک کو لوٹ لیا اور جس جہاز سے ان کے خزانے آتے تھے یہاں ایک اسٹیٹ لوٹ کر سات جہاز پھر کر وہ خزانے انگلینڈ بھیجے جب انگلینڈ کے وزراء وہاں کے کیبنیٹ وہاں کے حکمرہ نے دیکھا تو کیا کہ ارے پورا ہندوستان اتنی جلدی لوٹ لیا کہا نہیں یہ بھی پورا ہندوستان نہیں ہے یہ تو صرف ہم نے ایک اسٹیٹ کا خزانہ لوٹا ہے میرے بھائی ایسے ہی نہیں اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا واقعی یہ سونے کی چڑیا تھی ساڑھے گیارہ سو سال جھنڈا یہاں آپ کا لہ لہایا ہے میرے بھائی آج بھارت کے اندر لال قلعے پر اگر بریٹس کے جھنڈے کو انگریزوں کے جھنڈے کو کسی کے نے اکھاڑ کر پھیکا ہے اور بھارت کا ترنگا سب سے پہلے لہرائیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک مسلمان ہے جسے دنیا جرنل شاہ نواز خان کے نام سے جانتی ہے میرے بھائی بہت عظیم قربانی دی گئی ہے اور میں دعوے کے ساتھ پہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جتنا ہمارا خون بہا ہے اس ملک کی آزادی میں غیروں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے غیروں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے میرے بھائی جب ہمارے ہندو مسلم سیکھ عیسائی ہمارے سارے بھائیوں نے کندے سے کندھا ملا کر اور اٹھارہ سو ستاون کے جنگ عظیم میں مہدان میں آئے ہیں اور جب انگریزوں کے خلاف ہمارے کاترین نے فتوہ دیا ہے تو پورا دیش کھڑا ہو گیا ہے کہ انگریز کی فوج میں غلامی کرنا حرام ہے انگریزوں کے فوج میں نوکری کرنا ملازمت کرنا حرام ہے تو پورا دیش کھڑا ہو گیا ہے اور جب دیش کھڑا ہوا جب ہمارا ہندو بھائی کھڑا ہوا جب ہمارا مسلمان بھائی کھڑا ہوا جب ہمارا سکھ بھائی کھڑا ہوا جب ہمارا عیسائی بھائی کھڑا ہوا تو پھر وہ انگریز یہاں سے فاگنے ہی پر نہیں بلکہ اپنے اپنے ساز و سامان اور اپنے ٹے کر فاگنے پر مجبور ہو گئے یہ ہمارے آقابرین ہمارے بھائیوں کی قربانی ہے میرے بھائی یہ محبت اور وفاداری کے ہر جذبات میں ہوگا اگر ہمارا سچا شعر ہے اور سچی بات ہے تو آپ سب کی پھرپور تائد ہونی چاہیے کہ محبت اور وفاداری کے ہر جذبات میں ہوگا تمہارا ذکر لوگوں کے تمہارا ذکر لوگوں کے ہر ایک لمحات میں ہوگا تمہارا ذکر رزبان بھائی تمہارا ذکر لوگوں کے ہر ایک لمحات میں ہوگا اور جو تم انسانیت کا کام کرتے ہو میرے بھائی تمہارا نام بھی تاریخ کے صفحات میں ہوگا تمہارا نام بھی تاریخ کے صفحات میں ہوگا